اسلام علیکم آج کی لیکچر اسائنمنٹ مختلف سبجٹس پہ ہیں کیونکہ کرمنل کورڈ کا ایک اسکوپ جو ہے وہ بہت ساری میٹرز کے اندر اس کا اسکوپ رکھا گیا ہے کرمنل کورڈ کے اندر جو ان کی کلاسیفکیشن ہے جو عموماً ہم دسکس آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ماجسٹر کی کورڈز ہیں اور سیشن کورڈز ہیں ماجسٹر کی کورڈز میجسٹیل کورڈز اور سیشن کورڈز آر کارڈ کرمنل کورڈز تو ان کی کلاسیفکیشن کے اندر جو بھی پارس ہیں جو پریراغیٹیوز ہیں بہت سارے ایسے پارس ہیں جو کرمنل کورڈز ایکسرسائز نہیں کر سکتی لیکن ایکسرسائز کرتی بھی ہیں پروویان نہیں ہے اور ان ایپسنس آف پروویان بھی کرمنل کورڈ جو ہے وہ اپنے پاور سے ایکسرسائز کرتی پھر اگر کرمنل کورڈ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ کون سے پروویان میں ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے ان کے پاس کی کوئی ایکسپرینیشن ہے یہ ہے تو یہ انٹریسٹنگ ایک کوڈ ہے اس کو ایک پاور ہے اس کا ایک میں چھوٹا اگر مثال دوں کہ مائیسٹریٹ کی کوڈ یا سیشنز کوڈ جو نان بیلبل وارنٹ ایشو کرتی ہے سیکشن نائنٹی ون آپ دی کرمنل کورڈ اس کو انڈو کرنے کا پاور اس کے پاس تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کرمنل کورڈ نے وہ پاس تو آرڈر کر دیا کہ میں ایشو نان بیلبل وارنٹ اگنس دیا کیوں جی اور ایکیوز آگیا بولا سر آپ نے آرڈر کیا اور میں تو حاضر ہو گیا ہوں میرے اوپر کوئی آپ کی سرس ہوئی نہیں بیلبل وارنٹ بھی میرے اوپر سر نہیں ہوا لہذا آپ اس کو جو ہے ویکیڈ کر دیں اور ریکال کر دیں تو کرمنل کورڈ کے پاس پاور نہیں اس کو ریکال کر دیں انٹریسٹنگ تو ہے اگر ایف آی آر ہے جو انڈیگلی لاج ہو گئی ہے نان کاغنیزبول افینسز کے اندر لاج ہو گئی ہے جو پولیس کے سننے والے افینسز نہیں تھے میجیسٹریل کاغنیزنس والے افینسز کو پولیس نے اپنا کاغنیزنس بنا کر ایف آی آر کاڈ دیں اپرنٹلی پولیس is a user part of the jurisdiction jurisdiction was exclusively conferred upon the magistrate which was malafirly invoked by the police میجیسٹریل کے سامنے وہ افائر آتی ہے جس کے اندر کاغنیزنس illegally لیا گیا even then میجیسٹریل کو یہ پاور نہیں ہے اس اف آی آر کو کوش کر دیں تو یہ چیزیں ایسی کیوں ہیں ہم نے تو اس کے اوپر بہت ریسرچ کیے سالہ سال سے ریسرچ کیے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اتھارٹی ہے جو ہم آپ کو آگے اس کے ریفرنسز میں لے جائیں گے لیکن اس کے اندر ایک بھائی جو بھی اتھارٹی ہے اگر کوئی آرڈر ہے اس کو امنڈ کرے ریسائنڈ کرے ریکال کرے یا اس کو بلکل کینسل کرے یا سیٹ آسائیڈ کرے جس اتھارٹی میں وہ آرڈر پاس کیا ہے وہ اتھارٹی اس کو انڈو بھی کر سکتی ہے پھر کہا گیا یہ پرویان کہاں ہے پھر آگے آیا یہ پرویان جنرل کلاس ایکٹ میں ہے سیکشن ٹونٹی ون کو جب ہم نے مائنٹلی پڑھا کیونکہ اس کے اوپر میں نے آرٹیکل بھی لکھا تو میں نے اس کے اندر ایک عجیب چیز دیکھیں جس کو آج تک اس پرسپیکٹو میں کوئی بھی انٹرپیٹ نہیں کر سکتا اس کے اندر اتھارٹی پھر اتھارٹی کو ڈیفائن کیا گا مجھو اتھارٹی which can issue notifications جب تو نوٹیفیشن ایشو نہیں کرتا which can issue بھائے یا کوئی رونس یا ریگولیشن وہ تو پاس نہیں کر سکتے کورٹ پاس نہیں کر سکتے are which can pass any order اتھارٹی پاس آرڈر تو کلا اتھارٹی ججبی اتھارٹی ہے ٹھیک ہے ججبی اتھارٹی ہے اور کونچے اتھارٹی ہے مفتیار کا اتھارٹی سہی ہے اسپول کا ایڈ ماسٹر he's a tharty ٹھیک ہے کالیج کا لیکچر he's a tharty ٹھیک ہے ایریگیشن کا انچینی اور he's a tharty تو اگر سارے اتھارٹی اپنا آرڈر کیا ہوا اگر وہ recall کر سکتے ہیں تو جج کیوں نہیں کر سکتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے judicial powers اس کو دے کر CRPC کے powers دے کر اس کو ایک important power دے کر اس کو ایک trial کا power دے کر اس کو ایسے powers دیے ہیں جب وہ power اپنا exercise کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی CRPC کے طرف مت لڑو وہاں لڑ جاؤ جہاں ماسٹر بھی اپنا جو ہے ریٹیچر اپنا آرڈر recall کر سکتا ہے لیکچرار بھی recall کر سکتا ہے اور یونیورسٹی کا پروفیسر بھی recall کر سکتا ہے سمیلرلی انجنئر بھی recall سکتا ہے آپ بھی اس لائن میں لگ جاؤ اور آپ recall کرو ٹرنٹی ون جانا کلا دیکھ کیونکہ وہاں اتھارٹی اور اتھارٹی کے definition ہی ہے سارے آتے ہیں بہت سارے کیسے لائے میں نے رفرق کی انڈیا کے بھی کیسے لائے میں نے رفرق کی اس کے اندر میرا مقصد صرف یہ دیکھنے کا رہا ہے یہ جج کے آتھارٹی میں آتا ہے یا اس کا پریوراؤریٹیو کچھ اور ہے پھر میں نے دیکھا جج تو فنکتہ صافی شو بھی ہے جج تو پرسونان ڈیزنگنیٹا بھی ہے وہ اس کے پاس ایڈمیسٹریٹو پاورس بھی ہیں اور اس کے پاس جوڈیشل پاورس بھی ہیں جب ایڈمیسٹریٹو پاورس ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ پھر فنکتہ صافی شو ہوتا ہے وہ جو ہے پرسونان ڈیزنگنیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ جج ہوتا نہیں ہے ماجسٹریٹ ہوتا نہیں ہے جج ہوتا نہیں ہے ماجسٹریٹ ہوتا نہیں ہے پھر پاور کے سرسائز کرتا ہے بولا پرسونان ڈیزنگنیٹا پرسونان ڈیزنگنیٹا ہے کہاں سے نکلا انسرز مل لا کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں تو میکرس لا میکرس نے بنائی تو ہیں لیکن اس کے کمرے کے اندر گھش تو گئے ہیں ایک کمرے کے اندر چلے تو گئے ہیں واپسی کا کوئی راستہ ہے بند گلی پھر آپ بند گلی میں کیسے گئے لاکھوں آپ نے بند گلی میں بند کر دیا جس کے پاور کو بند گلی آپ ایک پاور ہے اسپیسیپکلی دیں آپ نے سی پی سی کے اندر انہیرنٹ پاور دیا تو ہائے کوڑڈ کیسےUNT کیوں تینکا ہےices سے ہے آپ نے اس کو کیوں تیرن کر آیا جان کلادٹ کی طرف آپ نے اس کو کیوں کہا آپ کو روائیز آرڈر نہیں کر سکتے آپ اپنے آرڈر کو ریوئیو نہیں کر سکتے آپ اپنے آرڈر کو ریکال نہیں کر سکتے جب آپ اس کو آفیارٹی دیتی ہے کہ آرڈر کریں تو دو کا تو آپ آرڈرvic کو پاور دیتے ہیں ان دو کا نہیں دیتی یہ لا کی میکنگ جو ہے نا اس لا کی میکنگ پہ سارا معاملہ آتا ہے تو میں نے بہت سارے چیزیں تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کیونکہ آپ بھی ما شاہ اللہ لا کے فیلڈ کے بند ہیں آپ بھی اس کے اندر لکھیں ہم بھی لکھتے ہیں ہم نے بھی پی ایل ڈی کے اندر آرٹیکلز لکھیں اس کے اندر میں نے بتایا کہ لیس لیچر کی ڈیفیشنسیز کیا ہیں کورٹ کے اندر ڈیفیشنسیز کیا ہیں ورک سسٹم کیوں پی ایل ڈیفیشنس ہو چکا ہے وہ ورکنگ موڈ کے اندر کیوں نہیں ہے ہم اسے اندر کون سی بہتری لا ہے ہم اپنی انڈیورز کون سے لے یہ ساری چیزیں میری مختلف جو بھی آرٹیکلز ہیں پی ایل ڈی کے اندر میں نے آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے وہ جو میں نے دیئے تھے وہ ابھی تک اس کے اندر ہیں تو یہ ابھی میں اپنا لکچر کو اسٹارٹ کر کے آپ کے ساری چیزیں بتا دیں پھر آگے انٹرپیٹیشن اب لا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں چلی گئی لیکن اس کے اندر جو سیکونس میں نے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے تو کوششنس بھی دیئے انسرس بھی دیئے میرا کوششنس اور انسرس دینے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ یہ ساری چیزیں سمجھیں اپنے وزڈم سے اپنے اکل سے ان ساری چیزوں کا حل نکالیں اچھی طرح سے پڑھیں پھر جب میں لیکچر پہ آؤں آپ بتاؤں تو ہر چیز سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو جائیں اور آپ کو سمجھ میں آسانی میں کوششن بھی دے سکتا تھا انسر ابھی آپ کو دے سکتا تھا لیکن انسر میں نے دے دی وہ ذرا دیکھئے کیسے جین کرمینل کوڈ ریویوڈ سون آڈر آر ایکشن تو میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کرمینل کوڈ صرف میسٹیڈی کوڈ ہے اور سیشن کوڈ ہے باکی وہ آپ کو اوپر نہیں جانا ہائی کورڈ کرمینل کوڈ نہیں ہے ٹریبینرز کرمینل کوڈ نہیں ہے مختیارکار کی کورڈ کرمینل کوڈ نہیں ہے روینی کی کورڈ کرمینل کوڈ نہیں ہے کرمینل کوڈ اسکلوڈی سیشن کوڈ اور کوڈ ساپ بیسٹیڈز کین کرمینل کوڈ ریویڈ سون آرڈر آر ایکشن اینسر ہے نو ایس پر سیشن تھری سیسٹی نائن تھری سیسٹی نائن میں کیا ہے تھری سیسٹی نائن میں ایمفیٹیکلی لکھا گیا ہے کہ ماجسٹریٹ آر کوڈ کانناٹ سٹ آور ایٹس ریویو پاور ریویو جریسٹیشن اس کے پاس نہیں ہے ٹری سیسٹی نائن کہتا ہے کورٹ ناٹ آلٹر ججمن سیہ اثر بائیز پروائید پیس کورٹ اور بیری آدر لاؤ فاکر تائم بین فرس این دکیس آب آئی کورٹ بیلیلیلٹس پیٹن آر سچ اثر کورٹ نو کورٹ جللطہ آر ریویو تسام ایکسیپ تکلی ریویو بھی پاور نہیں ہے ججمن ہو گئی ہو گئی سویل کے اندر ججمن ہو جاتی ہے ریو ہے لیکن کرنل کورڈ کے اندر ججمنٹ ہو گئی ریو نہیں یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر ہو گئی کرنل کورڈ اپنے آرڈر کو ریو نہیں کر سکتی اور پہ آگے چلتے ہیں سپوز کیجئے کرنل کورڈ کے پاس آپ آ جاتے ہیں ریو جیسے میں نے آپ کو انڈرسٹ دیا جب آپ نے نان بیلبل وارڈ ایشو کر دیا ریو کر دیں ریو کر کے ریکال کر دیں کیونکہ آپ کا یہ نان بیلبل وارڈ جو ایشو ہوا ہے وہ صحیح نہیں ایشو ہوا مثلا کیوں صحیح ایشو نہیں ہوا نان بیلبل وارڈ ایشو ایشوڈ وین بیلبل وارڈ ایسرڈ ان دی لائٹ آف سروس آف بیلبل وارڈ کورڈ ایشو نان بیلبل وارڈ کیوں کورڈ کے کنکولین کورڈ کا یہ ہوتا ہے کہ since the process of available warrant could not be responded with or complied with or honored with by the accused or witness the court has no other option or alternative than to issue of non-beلبل وارڈ کورڈ نے direct straight away non-beلبل وارڈ ایشو کر دیا کرتے بھی ہیں جب کورڈ نے straight away direct non-beelبل وارڈ ایشو کر دیا تو پھر اس سے نان بیلبل وارڈ کی لیگلٹی پروپرائیٹی تو نہیں رہی وہ اکیوز آتا ہے وہ کہتا ہے سر بیلبل وارڈ میں نے پرسرس ہوا نہیں پی آر بانڈ میں نے ایزیکیوڈ کیا نہیں آپ دیکھیں ہاں ریکارڈ میرا کوئی پی آر بانڈ ہے کیونکہ بیلبل وارڈ کی سروس جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے with ایزیکیوشن آف بانڈ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب کورڈ بیلبل وارڈ ایشو کر دیا تو اس کے پیچھے اس کو کہتے ہیں مچلکہ بیلبل وارڈ کے پیچھے ایک مچلکہ ہوتا ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس اکیوز کو اریسٹ کرنا اگر یہ آفر کرے شورٹین سماف روپیز پانچ ہزار تو آپ اس سے اس کی انڈارسمنٹ یعنی مچلکہ وہ لے کر اس کو آپ اریسٹ نہ کریں کیونکہ وارڈ آپ اریسٹ تو ہے no بیلبل وارڈ بیلبل وارڈ یہ بیلبل ہے اور اگر شورٹی دیتا ہے تو آپ اس کو اریسٹ نہ کریں پلس کہتی ہے بھئی کورڈ نے آپ کا بیلبل وارڈ ایشو کی آئے آپ کیا کہتے ہیں کورڈ میں آئے گا نہیں آئے گا بھلا میں آؤں گا ٹھیک ہے اگر آتے ہیں تو آپ یہاں ایک کے ریسپ دیتے جس کو کچھلکہ کہتے ہیں آپ جس کو پی آر بانڈ بھی دیتے ہیں مانا پرسنل ریلیز آرڈر انگلیش بھی اس کو یہ کہتے ہیں اچھا ابھی آپ اس کو لکھیں آپ اس کے اندر یہ انڈارسمنٹ کریں کہ میں اس پیشی پہ دیئرنگ پہ کورڈ کے اندر اپنے آپ کو سمٹ کروں گا پھر وہ آپ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں میں سو اور سو پرسن انڈرٹیک کرتا ہوں کہ اندر ڈیٹ آف دیئرنگ آئی شل میک مائسیلف آویلابن سو پھر اس آپ کوپر پیش ص documenting اور جانبی شرک کر آئی شرک ہو ایک سو پھر چک کر دیا یا ہوم گھنو یہ اگر آئی شرک کوفی دیا اس بانڈ کیز ہوتا ہے اگر آپ نے یہ بانڈ پھر آپ کو کسیلی کر دیا آپ نے وہیو کر دیا میرا بانڈ کہا ہے آپ نے مجھے کیسے بانڈ ہوتا ہے اس میں آپ اس کے اوپر آرڈر کرتے ہیں since بانڈ ہے there is a بانڈ and billable warrant is served and he is not before the court بانڈ personal PR بانڈ was duly executed in pursuance of everything non billable warrant be issued against تو پھر justification تو بنتی ہے بھائی billable warrant سلس ہو گیا اس کے اگر against نہیں آیا اور پھر non billable warrant is shown آیا اچھا کوٹ نے دیکھا بھائی ایسی کوئی ایٹر ٹیک نہیں ہے کوڈ نے دو کہا بھائی اس کے اوپر ہم نے سرس کر دی ڈارسمنٹ لے لی بانڈ اسے نہیں لیا یعنی جس پرو سرور کا پولیس کا جو پرو سرور تھا اس کی ڈارسمنٹ ہی غلط ہے ابھی کوٹ ورچولی شوٹ ٹیک ایکشن اگنس دیٹ پرسن دیٹ پرو سرور انسٹیٹ آف دیٹ کوٹ اس شوٹ بیلبل نان بیلبل بارانڈ تو آ گیا ابھی کوٹ کو کہتے ہیں سر آپ اپنے آرڈر کو ریکال کر دیں کوٹ کے پاس پاور نہیں ریکال کرنے کا پاور نہیں کیونکہ کوٹ ریویو کریں ریویو کریں یہ لکھے ریویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے گلتی ہوگئی اور میرا آرڈر 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 آرڈی گل لیٹ ڈیٹ بی وینشڈ ہوگا یہ تو کوٹ کہے گی نہیں کیونکہ یہ ریویو ہوگیا ریویو کے پاس پاور 369 کوٹ کو ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا how all these things are retraced ایڈریس کوٹ کیسے کریں magistrate and court of sessions have no power to review their orders whereas high court has power under section 561 ACR یہاں تو آگیا اس کو ریو کرنے کا پاور نہیں تو نان بیلبل بارانڈ ریکال کرنے سے ٹھیک ہے آگیا چلتے دوسرے کوسٹن کو under section 561 ACR PC the high court is shown with saving of inherent power to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice what does that mean high court is shown with saving of inherent power high court کو inherent powers save کرنے ہیں saved ہیں high court کے پاس جہاں high court avoid کریں prevent کریں abuse of the process of any court means any subordinate court جہاں ان کی کوئی وائیولیشن ہو گئی ہے ان کے آرڈرز کی وائیولیشن ہو گئی ہے ان کے آرڈرز کی ابیوز ہو گیا ہے پھلے گرنٹ وائیولیشن ہے وہاں high court کی inherited jurisdiction ہے اس magistrate کے یا سیشن جج کی help میں یا support میں کام کرتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے وہ high court کریں مثلا magistrate یا court of session if i are cancel نہیں کر سکتے high court کواش کرتی ہے cancel کرتی ہے magistrate یا court of session non-belor warrant recall نہیں کر سکتے اس کو ختم نہیں کر سکتے اس کو cancel نہیں کر سکتے high court کواش کر دیتی ہے non-belor warrant کو ختم کرتی ہے تو 561A کے جو powers high court کے ہیں اس سے power sessions court کو or magistrate کی court کو نہیں ہے اور law makers نے یہ power high court کو صرف اسی لیے دیا کہ بھئی آپ کو power دیتے ہیں آپ ان power کو save کریں preserve کریں محفوظ کریں for utilizing and for exercising where there it is established by the high court that there's any flagrant abuse of the process of the court means magistrate court or sessions court or otherwise to secure the ends of justice یا جہاں آپ کو ends of justice یا secure کرنا ہو تو بھئی کم سے کم قانون کی ایک بالاتر position تو اس کا مقصد یہ ہے کہ high court کے پاس تو magistrate یا sessions اپنا case تو رکھا نہیں کرے گا کہ جناب ہمارے پاس AFIR ہے جو بالکل AFIR صحیح نہیں ہے تو ہم نے ابھی اس کو قواش کرنا ہے لیکن ہم قواش نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے what happens ہم وکیل صاحبان جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کاغریزنس پولیس نے غلط لیا ہے case نان کاغریزنس اول ہے جو کاغریزنس بنا کر AFIR کاٹی گئے کیونہ نان کاغریزنس اول کیس نے AFIR نہیں بنتی انہیں AFIR کاٹی ہے AFIR کو انہوں نے جو ہے نمور ریجسر کیا ہے تو پھر ہم 249A لگا لیتے ہیں مائیسٹر کے پاس جنوب cognizance taken is unwarranted by law that is flagrant violation of the law that is not curable at any cost the charge framed so far is groundless and on that defect there is no probability of the accused being convicted the appropriate recourse under the law is to acquittal of the accused with the meaning of section 249 CRPC as further proceeding will be futile complete futile exercise as there is no likelihood of the conviction of accused here and after if the case is proceeded and the prosecution are examined then what is the appropriate resort before the magistrate or court of session magistrate will seek resort of the providence of section 249 CRPC and will acquit the accused session judge will seek resort of the providence of 265 KCRPC and acquit the accused despite that FIR is alive it will remain on the file of the court quash to cancel to not cancel to not cancel I court quash 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 means gai lakin magistrate نے accude car diya session jane accude car diya kyu session and magistrate ne ka we have no such power we have no inherent power to cancel this FI therefore we cannot indefinitely make the accused for this tragedy or this dilemma consequently we are left with no other alternate but to seek resort of the provisions of either section 249 ACRPC or 265 KCRPC and acquit the accused from this defective and groundless charge KCRPC 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 ڈھائی کوڈ کے اندر قواشمنٹ لگ گئی کہ سر اس کے اندر کاغنیزنس تیکن بیدہ پولیس انوارانٹیڈ بیلا اور اس اے فائر لازد فیلیگرنٹ ویلیشن آبداللہ اور اس میں بھی قواشد اندر دی انہیرنٹ پاور آف دی ہائی کوڈ بیدن میننگ آف سیشن فائی سیسٹی برنیسی آگی ہائی کوڈ نے حکم کیا کیس لاز ہے ہائی کوڈ نے حکم کیا آرڈ کیا کہ have you ever moved before the court of magistrate for the cancellation or for the acquittal of the queue no sir we never have you ever moved before the court of sessions for acquittal of the queues under session 265 kcrpc on the groundless charge no sir no we have never gentlemen go first approach to magistrate our first approach to session good then come before us if magistrate or session do not agree with your contention and they say that charge is not groundless or we shall proceed with the case then you come and we will give you okay sir we are doing that direction is issued and taking the direction of the honorable high court i moved application from magistrate and i moved application for session so this is the direction of the honorable high court honorable high court has wanted us to seek early result from this honorable court and then to move before the honorable high court in case if we are not remedied here before this court how to say that the court is allowed and then we will tell you how to do the case we will tell you as a criminal case we will tell you acquittal of the court I know اگر اس کے خلاف چارج گراؤن لے سے پولیس نے ایک ایسا کیس داخل کر دیا ہے جو ویسیشہ سے ملیشہ سے اور اس کو انجید اس نے کیا ہے تو دیرزا ریساٹ آف دا پرویانس آف سیکشن ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی سی آر پی سی ویر بائی پولیس لیل بیڈپ دوی کمپنزیشن ان کیس if case is filed with any ulterior motive لیکن اس ایکشن سے جب اکیوز اکیوٹ ہو جاتا ہے وہ ایکشن ٹو فیفٹی سی آر پی سی والا ختم ہو جاتا ہے means police will not be dubbed with fine کیونکہ اس نے اکیوٹل کر دیا اکیوٹل is not concluse border پھر انعمالی ہو گئی کیونکہ یہ ٹو فورٹی نائن ہے subsequent enactment ہے پہلے نہیں پہلے جب ٹو فورٹی نائن اے اینڈ ٹو سیسٹی فائیو کے 1973 law reforms کے بعد جب یہ introduce کیے گئے تو بلاک بھئی ان کا approvion ہم کہاں لے جائیں تو انہوں نے کہا بھئی ان کا approvion آپ لے جائیں فورٹ ٹونٹی تھری سی آر کسی کے پاس اس کی اپیل کریں فورٹ ٹونٹی تھری سی آر بہت سال اس میں اپیل ہوتی رہی ہے پھر سپریم کورٹ تک میٹر گیا انہوں نے کہا بھئی آپ نے اس کی اپیل پھورٹ ٹونٹی تھری میں کیوں لائے کیوں ٹونٹی تھری کے تین کینانس ہیں جس کے اندر ہم اپیل سنتے ہیں نمبر ون اگر اکوٹل اپیل ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آیا یہ اکوٹل کنوکشن میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو ہم اکوٹل کنورٹ نہیں کرتے ہیں نمبر ٹو اگر اکوٹل اپیل ہے تو ہم دیکھتے ہیں ٹریال کورٹ نے اُس ایویٹرز کو جو اس کے سامنے ریکارڈ ہوئی اس کو اس نے ویل ڈسکس کیا ہے یا مس اپریسیشن آف ایویڈنس ہے یا اور کچھ مس ریڈنگ آف ایویڈنس ہے تو اس کے اندر فرم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر مس ریڈنگ بھی نہیں ہے مس اپریسیشن بھی نہیں ہے ٹرال کورڈ نے اس کا جو ریسارڈ کیا ہے یعنی اپنے پروویان کا یا اکوٹل کا وہ بلکل صحیح ہے تو اس کے اندر اپیلڈ کورڈ کہتی ہے نہیں آڈر آفی اگر نہیں اگری کرتی تو اپیلڈ کورڈ کہتی ہے no accutal is unwarranted this case will be converted into conviction تو وہاں ایک بڑی انومالی پیدا یہ ہو گئی 249 میں ہوں کیا کریں suppose کیجئے 249 میں court of the superior jurisdiction comes to the conclusion that this case be convicted then whether conviction is possible to be awarded in the case of 265k or 249A CRPC answer is no because there is no evidence without evidence there will be no connection تو بولا 423 کا result کیسے ہوگا تو بولا کیا کریں بولا ابھی نیا پروویان ڈال دو پھر 417 کے اندر 1A نیا ڈال دو 417 CRPC میں 1A ڈال کر بولا گیا کہ بھئی اس کی اپیل جو ہے وہ 249A کی یہاں ہوگی وہ 423 میں اس کا دروازہ بند ہے کیوں بند ہے وہ کوئی justification یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک کے لا کے ریڈر کو confuse کرتی تو ہیں ابھی ہم کہاں جائیں دو دو پروویان پڑھتے ہیں ایک اپیل کا پروویان ہے اس کے لیے specific پروویان ہے پھر بعد میں 1973 میں آپ لے آتے ہیں ایک ایسے کیس کا جو specific category case آپ نے بنایا ہے جس کی آپ نے amendment لائی 249A آپ نے ڈال کر اس کا اپنا special یعنی اپیل کا پروویان ڈال تو means this case is taken quite on distinctive parameters یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ آگے چل کر پھر ہم series of the پروویانس کو club کرتے ہیں تو ایک ایسا point آتا ہے جہاں ہم confuse ہو جاتے ہیں آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے ہم نے کہا کہ یہ law makers یہاں انہوں نے stop کیوں کیا کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں تو ہمارا کام ہے کیا ہم اوپر high forum پہ supreme court پہ تو arguments اس پہ کریں گے نہیں کیونکہ interpretation of law کا question ہے اور interpretation of law کا question جو ہوتا ہے وہ تب supreme court تک agitated کرتا ہے جب ایسی controversy ہو ہم یہ point legislation کے پاس تو لے کے جا نہیں سکتے کیونکہ legislation کہے گا ہم نے جو provience ہے 249A کے against me جو ہم نے 4471A میں دے دیا ہے آپ نے high court کو اس کے اندر یا supreme court میں challenge کیا کیونکہ یہ secondary legislation ہے نا آپ کو نہیں ایسی لگی نا آپ نے challenge کیا ہم نے کہا نہیں تو نہیں پہلے supreme court میں جاؤ اس کو challenge کرو ہم نے کہا وہ تو time bar ہے time bar ہے تو ہمارے پاس کیوں آئے تو court میں ہم جانے سکتے ہیں legislature کے پاس ہم جانے سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کہاں challenge کریں تو بھلا challenge کرنے کا کوئی طریقے کرنے ہم نے کہا بھائی یہ provian whether it is warranted by law or unwarranted by law it is if it is warranted by law or unwarranted by law you have to respond it with honor with respect it is legislative provian enactment and from civil court to supreme court they are bound and amenable by law to honor and respect this provian and there will be no misinterpretation against this provian تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم لاک students جو ہیں وہ مختلف طریقے ڈوڑتے رہتے ہیں تو ہمیں interpretation of law کا ایک lesson ساملے آجاتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے interpretation of law gentlemen look you are supposed to work in service and in continuity and implementation of this provian and not to make it nullified you only work how this provian is made workable you cannot make it non workable you can interpret in its positivity you cannot interpret in its negativity you are not supposed to check its virus of malafides illegality etc you are supposed to work and find its bona fides and workability before the court and make arguments in support of the provian make this provian regularized and retainable in law but not nullify in law will 470 1 A so on question on appeal to provian against criminal acquittal judgments so کہتے ہیں سر وہ تو فورٹ ٹونٹی تھری سی آٹی سی ٹھیک ہے اوکے جنٹلی تو جو بھی اکوٹل ججمنٹس ہوتی ہیں ان کے پرووینس جو ہیں وہ ان کے جو چیلنج کرنے کا پرووین ہے وہ فورٹ ٹونٹی تھری کے طرف اور یہ جو ٹو فورٹی نائن اے اس کا پرووین چار سترہ ون اے میں صرف اس کا پرووین ہے یا کوئی اور بھی اکوٹل ججمنٹ بلانے ہیں سر فورٹ سیونٹین کا جو ون ہے اس کے اندر وہ ججمنٹس ہم چیلنج کرتے ہیں جو نان ایویڈنس پہ یعنی ڈسائیڈ ہو جاتے ہیں بی وی آف نو ایویڈنس پوشتیں فورٹ ٹونٹی تھری کے پرامیٹرز بیان کریں انگریڈنس دیں وہ انگریڈنس دیتے ہیں سر اس کے اندر تین مہین انگریڈنس یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو وہ جو فورٹ ٹونٹی تھری ہے اس کے اندر کنوکشن ججمنٹ بھی اپیل ہوتی ہے اور اکوٹل ججمنٹ بھی اپیل ہوتی ہے کنوکشن ججمنٹ جو اپیل ہوتی ہے وہ کنورٹ اکوٹل بھی ہو جاتی ہے اور اکوٹل ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ کنورٹ کنوکشن بھی ہو جاتی ہے کبھی کبار اکوٹل ججمنٹ وہ اکوٹل رہتی ہے اور کبھی کبار کنوکشن ججمنٹ کنورٹی رہتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹو فورٹی نائن اے اس کے اندر آپ اپیل اگر کریں گے فور سیونٹین ون اے کے تحت تو اس کا فیٹ کیا نکلے گا تو اس کے اندر کہیں گے سر اٹھتا موسٹ اس کا تو فیٹ تو یہ نکلے گا یا تو اس کی اپیل جو ہے کوئی ڈسمس ہو جائے گی اگر اٹھتا موسٹ یہ ہوگا کہ کورٹ جو اس کو ریمان کرے گی بیفور دہ سیم ماجسٹریٹ اور بیفور دہ سیم سیشنس کورٹ to retry the case and invite the evidence and then decide بہت ساری controversies complications کے اندر جو بھی ہوتے ہیں لیکن that is to be successfully اور comprehensively that is to be seen appreciated and decided either by the court interpreted and argued by the advocates یہ ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس کے اندر ہے کہ wisdom کی ضرورت تو ایک پرویون کو ہم isolation میں لیتے ہیں ایک پرویون کو جب ہم conjunction میں لیتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں واضح ہو جائیں ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں جو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی clear کرنا answer ہے it means where the order of subordinate magistrates or sessions courts is violated or does not implement it is the high court ensure the implementation of those orders under its scenario ابھی دوسرا question آئے کہ what are those orders ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں suppose the same court of magistrate or sessions want to implement its order پارنسٹر میں نے انسٹرنس دیا ہے وہ درہ دیکھیں magistrate wants to cancel the challenge what shall he do and sessions judge wants to cancel what shall he do or session judge and magistrate want to recall the non-valuable words issued against the accused and no provision to that effect is available in CRPC then اس کے اندر تو جواب آئے بھی ہے ابھی جواب آپ تو نہیں دیکھیں گے یہ جواب میں نے کل ہی آپ کو پوست کر دیا جواب بھی آپ کے سامنے جواب دیکھیں even then non-valuable word is recalled by the maestrade as well as by the session judge کیا ہے means session judge and maestrade want to recall the non-valuable words issued against the accused and no provient to that effect is available in CRPC even then non-valuable words recalled by the maestrade as well as by the session provient بھی نہیں in non-availability of the provient what is provient to certificate provient sec of general closet भी यह भी general closet कहते है ठीक हम देखते है general closet क्या कहता है does general closet apply in judicial proceeding in this regard there is no clear cut law accepting judgments of superior courts where far and against views are there کوئی court کہتی ہے کہ جنر کلاز judicial proceeding میں apply کرتا ہے اور کوئی court کہتی ہے judicial proceeding میں apply نہیں کرتا ہے یہ executive functionaries کے لیے ہے چیف منسٹر کے لیے ہے چیف سیکریٹری کے لیے ہے وہ بھی نوڈیوشن بائلاز کو issue کر دیں گورنمنٹ کے لیے ہے کوئی روٹس یا کوئی بھی چیز issue کر دیں کوئی نوڈیفیشن issue کر دیں کوئی سرکولر issue کر دیں پھر اس کو undo بھی کر دیں undo بھی کر دیں undo بھی کر دیں ان کی مرضی ہے چونکہ سیکشن ٹونٹی ون کہتا ہے تو جو authority کوئی بھی order یعنی کرتی ہے اس کو ریکال کا بھی اختیار ہے وہی order undo بھی کر سکتی ہے کوئی order اگر اس نے کر دیا تو اس کو undo کا بھی پاور ہے ٹھیک کوئی nouraki کوئی نسیت Bird cow root تبقیر سے چیز ولف چیز بیوزی بتواندیود ، او بوسیقه ک 처یی کا جسان ، کوطحاب د profundہ کفاتی Looking ج See وہ کتھ اپ ایمت ماشین پر اس ؟ so fabric representative of hospital казалось ب assemble every person if he's head or if he's holding some administrative control of his office he has passed the order and if he passes the order you can recall it chief secretary issues notifications whereby he makes posting and appointment orders high court makes orders appointing orders transfer orders high court can cancel the orders sign the orders modify the orders اپنے دیکھے بھی ہوں گے in modification of notification so and so this is done لیکن under what powers high court is doing and under what powers have you ever thought on that ایسے نہیں ہوگا کیونکہ لا نے ایک پیرامیٹرز دیا ہم لے میں نہیں ہیں لا نے ہمیں کوئی ایسا ویکیوم نہیں دیا ہے کہ اس ویکیوم کے اندر ہم مس انٹرپیٹیشن کریں لا نے ہمیں ٹائٹ رکھا ہے لا نے ہمیں سارے چینلز پروائیڈ کی ہیں یہ ہماری مس کیلکولیشن ہے کیونکہ ہماری اسٹیٹی کا جو لیول ہے وہ انکمپلیٹ ہے اگر ہم اپنی لیول کمپلیٹ کرکھیں تو ہر چیز کیلئے ہونے ہیں یہ ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر جو اپنی سکول کا ایزیکٹو ہے ایڈمیسٹریٹر ہے یہ اتنا پاورفول ہے جتنا سیشن ہے پاورفول یہ اتنا پاورفول ہے جتنی یعنی چیف منسٹر پاورفول ہے within his radius within his jurisdiction کیونکہ he is a thart once he has issued the order then his order has legal legalty and propriety and that order carries legal sanctity that is to be implemented if it is not implemented then it is modified if it is modified or rectified then what is the provین what are the canons of law to that effect we will sort out we will sort out whereby any central act or regulations whereby any central act or regulations a power to issue notifications orders rules or by law is conferred upon that power includes a power exercisable in the like manner and subject to like sanction and condition if any to amend vary or sign any notifications orders rules or by law so issued on does not apply in judicial proceeding or kisra is ka head note ta whether section 21 works as stop game arrangement when آٹھمی یا ساتھمی اس زمانے کی بات ایک private school تھا جو ایک teacher سے جن کو تنخواہ بھی نہیں بلتی تھی اس کے اندر وہ میں پڑھا تنخواہ ایک teacher نے grammar سمجھ تقریبا 18 تنس تھے جو present tense past tense future tense perfect tense continuous tense پھر یہ in doubted tense پھر optative tense اس طرح سے کوئی سمجھ ہمیں کہتا ہے کہ یہ گردان ہمیں بتائیں گردان i will i shall we shall یہ بتا دیں ہمیں سمجھایا اس نے پھر ہم نے بتایا sir i shall یا جس طرح سے اس نے کہا پہلے آپ start کریں i am we are بتائیں present tense tense اس کا گردان بتائیں ہم نے کہا sir i am we are you are he is she is it is they are اچھا ابھی past tense 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 ہم نے کہا sir i was we were you were you were he was she was it was they were ابھی ہمیں future tense کا گردان بتائیں ہم نے کہا sir i shall be you will you will he will she will it will they will تو اس نے کہ اس کا مقصد ہے i or we میں صرف shall ڈالے گا باقی you میں he میں she میں it میں اور they میں shall نہیں ڈالے گا وہاں will ڈالے گا جب کہ آپ نے دیکھا past tense کے اندر کچھ science different تھی اور present tense tense کے اندر کچھ science different تھی لیکن وحد future tense ہم نے کہا سار اس کا تو ہمیں پتا نہیں یہ کیوں یہ تو آپ نے گردان ہمیں جو ہے اس کی circulation to be کا circulation ہے آپ نے ہمیں یہی سمجھا ہے اس نے کا ہمیں ایک sentence سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ میں no share of a rose کل میں no share of a rose کل جاؤں گا میں no share of a rose جاؤں گا کل نہیں میں no share of a rose جاؤں گا جاؤں گا میں سوچا ابھی گیا نہیں جاؤں گا ہم نے کہا sir ابھی مجھے بتا دیں کہ میں no share of a rose ضرور پہ ضرور جاؤں گا اس کا translate کر ہم نے کہا sir i shall go to no share of a rose anyhow بلا نہیں anyhow میں چاہیے نہیں ہمیں grammatical science میں confirm کر دو کہ میں no share of a rose ضرور جاؤں گا ابھی ہم student ساتھ جماعیت کا لیسنس بارہ سال کی ہماری ایج یا گیارہ سال کی ایج اس وقت کا لیسنس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب ہم خاموش ہو گئے یہ بات تھوڑی ہے کہ ہم کوئی اپنے تھے سارے جو بھی ہمارے کلیکس تھے دیور سٹار نری سٹوٹر کمپیٹیشن ہوتی تھی ایک دوسرے سے زیادہ اشار ہوتا تھا اور ٹیچرز کا عالم تو یہ ہے جو ایک بھقا تھا اگر لیکچر دیتا ہے گھنٹے کا پتہ نہیں اتنا ہمیں سمجھا جاتا تھا تو آج تک ہم نے بھولا نہیں ابھی میں جاؤں گا آپ نے کہا اور میں ضرور جاؤں جاؤں گا آپ اس کی سائن چینج کر دیں آپ کہیں کہ جس سائن آپ لے چینج کر دی آپ ضرور جائیں گے چلو یہ تو ساتھویں جماعت کا ہم آگے لا کے اندر ہم نے پریکٹس جب شروع کی تو ہم نے انٹرپیٹیشن آف لا کا اسٹیٹیوٹ دیکھا اور اس کے اندر ہم نے یہی ٹرمز دیکھے اپنے سینئر جہاں شل آئے گا اس کا مقصد لازمی تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھا ہم نے لا کے اندر شلی کو دیکھا ہے تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لا نے شل کو منٹیٹ دے دیا اور لا کو منٹیٹ نہیں دیا ہمیں اس استاد نے بتایا کہ لا کو بھی منٹیٹ ہے صرف اس کی جو اسٹیٹس کو اگر چین کیا جائے لیکن انٹرپیٹیشن آف لا میں یہ چیز میں کہیں نظر نہیں جائے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لا کے سٹوڈنٹ تو ہوتے ہیں لا کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم اس چیزوں کو اس پیرامیٹرز میں اگر 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 کر دیں لا کو جنرل چیزوں سے اگر ایک ساتھ ساری چیز لا کہتا ہے ہم سپریم ہیں لا تو سپریم ہے لا کہتا ہے ہماری انٹرپیٹیشن سپریم ہے لا کہتا ہے آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ایک سیکشن کے اندر اتنی کاما اتنی سیمی کالون اتنی کالون اتنی فل سٹاپ اتنی اتنا پرویسوز اور ایڈیشن پرویسوز کیوں ہوتے ہیں ہم نے کہا یہ ہمیں پتا نہیں پھر لا نے کہا آپ کو پتا ہے ہم تین چیزوں کا پرویم دیتے ہیں سیکشن کی جو لینٹ ہوتی ہے اس کے اندر چار ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کے اندر پانچ ایکسپشن دیتے ہیں اور بارہ اس کے اندر ایلسٹریشن دیتے ہیں آپ اس کو کنیٹ کر دیں تو دو پیجز کی دیفینیشن بنتی ہے پتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ہم نے کہا کیوں ہوتا ہے بولا وہ دو پیجز ہی اس پرویم کی دیفینیشن ہے تو ہم نے کہا آپ نے اس کو تین لائنوں میں سپرٹ کیسے کر دیا تو ہمیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے تین لائنوں کے اندر کاماز سیمی کلون کو اس لیے دیا کہ اس کی انٹرپیٹیشن ہم باہر اتنی لے جائیں کہ آپ کو باہر بھی جانا پڑے کیونکہ اگر اس کو نہیں دی تو پھر اس کے اندر ہمیں یعنی کنفائن ہونا پڑے گا تو ہم نے کہا اس کا مثال تو دیں انہیں کہا پرویسو ہم نے کہا پرویسو کے اندر کیا ہے بلا پرویسو کے اندر نہ کوئی کاما ہے نہ کوئی سیمی کلون ہے پرویسو کے اندر کچھ بھی نہیں پرویسو کے اندر کچھ بھی نہیں گریمیٹیکل سائنس دی وہ کیوں پھر گریمیٹیکل سائنس کے بغیر پرویسو سسٹینبل کیسے انہیں کہا اگر پرویسو کے اندر کاماز دیتے انورٹیٹ کاماز دیتے اس کو کولون دیتے پرویسو کو بھی ایسے انٹرپیٹ کرتے جسے سیکشن کو انٹرپیٹ کرتے جب پرویسو کی مرضی پرویسو کو کوئی انٹرپیٹ نہ کرتے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لا اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لیسنس ہیں ہم اسے سیکھ تھے ہم لا کے اسٹوڈنٹ ہم ڈیلی بیسنس پہ سیکھ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی لائف کی اندر بچپن کا میں نے آپ انٹرپیٹ بتایا شل ویل کا استاد کا ٹیچر کا جو اس وقت ہمارے استاد تھا جس کا میں نے آپ انٹرپیٹ دیا جس نے شل کو ویل کر دیا شل کے اگینس میں ہے ہمیں استاد نے بتایا شل کے اگینس میں بل ہے لا میکرس نے کہا شل کے اگینس میں میں ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے استاد ہمارا اس جگہ پہ جو یعنی سیکنٹری اسکول کا تھا وہ صحیح تھا جو ہمارے استاد تھے لا کے اندر جس نے شل کو میں کر دیا میں کو شل کر دیا اینڈ کو آر پروچے نہ ہماری سوچے ہم تو سیکھتے ہیں جب سیکھنے کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں اور بنت گلی میں پھنج جاتے ہیں پہر نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں ہوتا تب ہی ہم آپ کے ساتھ مجبوری بیان کرتے ہیں ہم کہا جائیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہم ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی راستہ نہیں آتا لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہم آگے چلتے ہیں یہ بہت ایک امپارٹن چیز ہے کیونکہ یہ میری یعنی جو آرٹیکل ہے پی ایل ڈی اس کے اندر میں نے دیا لوکس پہنیٹ انشائیٹ میننگ پاور ٹو ریسیڈنگ ٹل ڈیسی سٹیپ اس ٹھیک اپنے سمجھا آپ کو سمجھ نہیں آیا کسی چیز کو ترمیم کریں ریسائنڈ کریں چینج کریں امیڈ کریں اس سے نہیں لیا گیا ایکشن سے پہلے سب کچھ کر سکتے ایکشن ہو گیا پھر نہیں تو اس کا مسئل کیا ہو لوکس پینٹین شاہ کے عمل ہوگا تب اگر کوئی بھی آرڈر ہے لیگل یا الیگل اگر امپلیمنٹ ہو گیا اگر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو لوکس پینٹین شاہ اس کو چیز کر سکتے ٹھیک اگر دیکھتے ہے لیکن ہم آپ کو سمجھ سمجھ سکوپ اور اپلی کبیلیٹی ہائیلائیٹی ریپورٹی نیلار نائیٹی نائیٹی سکھ سیویل لاہور ٹو فیسی وہ نیچے ہیں اس کے جو مادیور ہیں وہ نیچے کامپیٹن آثارٹی نے ایک آرڈر پاس کر دی اور وہ اس کے پاور میں تھا سپوز کیجئے آئی کوٹ نے ایک آرڈر کر دیا سویلدر کی ٹرانسفر تھا اور سویل جج کی ٹرانسفر کا آج آرڈر کر دیا اور شام کو آرڈر کر دیا کہ آرڈر آفدی سویل جج یا دوسرے دن آرڈر پاس کر دیا ایک دن آرڈر کیا دوسرے دن وہ اس کو ریکال کر دیا اور مایس ریڈ وہیں بیٹھا ہو آئے مایس ریڈ اسٹ میں بیٹھا ہو آئے اسٹ آرڈر کر دیا ہائی دوسرے دن آرڈر کر دیا کہ آرڈر پاس سو فار ریکال وہ اس کے بعد پھر اس کا چار دن کے بعد اس کا آرڈر جو ہے وہ ریکال کر دیا ریکال کر دیا ویدر آفتر تھری فور دیز چیف جسٹس بیورچو آف اس کامپیٹنس اس کامپیٹن آتھاری کہ ریکال دیٹ آرڈر سویل اینا در پوچ اس کا جواب دیکھ دومین انسٹر صاحب کو بتا دی آپ ذہن میں رکھنا ایک تو ایک کی جج کا آرڈر کر دیا مائیسٹریٹ کا اور دوسرے دن ریکال کر دیا اور اس مائیسٹریٹ نے چارج نہیں چھوڑا دوسرے کا ریکال کر دیا اس نے چارج چھوڑ دیا اور پانچ دن کے پر اس کو ریکال کر دیا ابھی وہ واپس آئے کنکورٹ سے جا کر اسی پوچ پہ ریجم کر اینسر یس یا جج یا مائیسٹریٹ کامپیٹن اتھارٹی کہلاتے ہیں انسر یا اتھارٹی تو ہے ٹھیک انڈر وات لاغ ججز ایکسرسائی سچ اتھارٹی ریکال اور انڈو دی آڈر دی آتھارٹی آف لوکس پینیٹنشا تو جی صاحب نے جب یہ آڈر کر دیا بھائی میں نے اس کا کنکورٹ میں آڈر کر دیا دی آٹرز ریکال تو اس کا لیگل لیگلٹی کیا ہوئی اس نے جو آڈر پاس کر دیا وہ لوکس پینیٹنشا کے اندر انڈر دی ڈاکٹرین آف لوکس پینیٹنشا یہ ذہن میں رکھنا پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں لوکس پینیٹنشا وہ بھی آپ کو پینیٹنشا کیونکہ ابھی کلیر تو ہو لوکس پینیٹنشا ہے کیا لوکس پینیٹنشا means an opportunity to withdraw from a contract or obligation before it is completed اس کا مصول کیا ہو آپ کام نے سیکشن 19 میں بتا دیا کانٹریکٹ ایکٹ اگر کوئی کانٹریکٹ ہے اس کی اکنالیجمنٹ پرٹیکلر ڈیٹ پہ ہے اور اس کی ایکسپیری پرٹیکلر ڈیٹ پہ ہے اس سے اگر پہلے ایکسپیری سے پہلے اگر دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی لیگلٹی ہوتی ہے تو وہ ہوگیا کانٹریکٹ اپلیگیشن ایک اپلیگیشن ایسا ہے جو فلفل کرنا ایک ایک ایسا ہے اس کا آرڈر کیا جاتا ہے اور اس آفیسر نے وہ چار چھوڑ دیا اور چار چھوڑنے کے بعد چلا گیا پھر اس آفیسر کا ریکال کا آرڈر ہوتا ہے لیکن لوکس پینیٹنش ہٹ ہوتا ہے نہیں آپ کا پاور تھا آپ نے آرڈر کر دیا تھا شام تک آپ اس کا ریکال کر سکتے تھے لوکس پینیٹنش ہٹ نہیں کرتا کیونکہ آرڈر نے آرڈر نے آرڈر کی بندے نے چار چھوڑ دیا وہ کند کوٹ جلا گیا ابھی واپس کیوں آئے ریکال کیوں کرتے تو پھر اس کے پاس پاور نہیں پاور ہے کون سا اس کا پھر پوسٹنگ کر دے باقیاد باپس بیک پوسٹنگ ناٹ ریکال اگ تو یہ لوکس پینیٹیش آمین سین آپ پر چونٹی تو ویت ڈراف رام کانٹریکٹ آر آبلیگیشن بیفور ایٹ کمپلیٹ جب کمپلیٹ ہو اس سے پہلے پر ٹپس ڈ کلیوز بی دیشت